انہوں نے بیٹھ کے ڈسوے بھائے اور بتایا کہ جی جب ان کی بچ پوچھا گیا کہ آپ کی بچیاں کیا سوچتی ہیں آپ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ 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 ان کی آواز رنڈیا گئی آنکھوں میں آنسو آگئے فواد حسن فواد جو ہیں وہ ان کی میسیز ان کی بیٹی میرا خیال وہ بائیزت طور پر بھری کر دیئے گئے فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا گیا نواز شریف کے خلاف انہیں سلطانی گواہ بنانے کی کوشش کی گئی انہوں نے انکار کر دیا گیا تو ان کو اس دن تک جیل میں رکھا گیا نیب کے ڈریکونین لاوز کے تحت جب جس دن انہوں نے ریٹائر ہونا تھا آدھی آدھی رات کو جا کے ان کے دروازے توڑا کرتے تھے کہ ہم نے آپ سے تحقیق کرنی تو وہ خاتون جو تھی وہ موبائل آن کر لیتی تھی اور کہتی تھی کہ جناب آپ نے تحقیق کرنی ہے تو صبح میرے آفس میں تشریف لے آئیے اگر آفس میں آپ کو موت پڑتی ہے تو گھر پہ آ جائیے گا لیکن یہ رات کے وقت تفتیش کرنے کا کیا تک اسلام علیکم جی اپنی رہائی کے بعد فواد چودری صاحب نے آ کے اپنے پسندیدہ اور پی ٹی آئی کے ترجمان ٹی وی چینل اے آر وائی اور اے آر وائی پہ سب سے زیادہ پرو عمران خان کنٹینٹ کیری کرنے والے پروگرام کاشف حباسی کے ساتھ میں انہوں نے بیٹھ کے تسوے بھائے اور بتایا کہ جی جب ان کی پوچھا گیا کہ آپ کی بچیاں کیا سوچتی ہیں آپ کے بارے میں تو انہوں نے کہا کہ بیٹھ ویری بیٹھ اور ان کی آواز رندھیا گئی آنکھوں میں آنسو آ گئے تو مجھے یاد آیا کہ میں وہ یاد دلاؤں کہ جب کچھ لوگ عدالت عدالتیں چڑھتے تھے یا جیل میں جاتے تھے تو ان کے بارے میں عمران احمد خان نیازی اور رفقہ کار جس کے اندر فواد چودری صاحب بڑے آگے آگے ہوتے تھے میں ذرا ان لوگوں کا تذکرہ کرنا چاہ رہا ہوں آج اس حوالے سے بھی اہم ہے کہ آج فواد حسن فواد جو ہیں وہ ان کی میسیز ان کی بیٹی میرا خیال وہ بائزت طور پر بھری کر دیے گئے ہیں فواد حسن فواد جناب نواز شریف صاحب کے پرنسپل سیکریٹری تھے فواد حسن فواد کو گرفتار کر لیا گیا نواز شریف کے خلاف انہیں سلطانی گواہ بنانے کی کوشش کی گئی انہوں نے انکار کر دیا گیا تو ان کو اس دن تک جیل میں رکھا گیا نیب کے ڈریکونین لاؤز کے تحت جب جس دن انہوں نے ریٹائر ہونا تھا اس کے بعد ان کو کہا گیا کہ جی اب آپ کی جو رہائی کی درخواست ہے اس کی مخالفت نہیں ہوگی اس کے میں خیال ایک ہفتے یا دو ہفتے کے بعد وہ رہا ہو گئے جب ایرنگ آئی تو وہ رہا ہو کے گھر چلے گئے فواد حسن فواد صاحب جو ہیں وہ شائعر بھی ہیں شاید آپ کو اس عمر کا علم ہو ایک دن وہ ہمارے بیٹھک والے پروگرام جہاں پہ ہم کرتے ہیں ایک دن وہ جھونتے جھامتے ادھر تشریف لے آئے یہ رہائی کے ان کے کچھ دنوں بعد کی بات ہے پچھلی سردیوں کی بات ہے تو وہ تشریف لے آئے اور انہوں نے آ کے تو باتیں شروع کر دی ہم نے کہا جی ہم نے آپ سے کوئی سیاسی بات نہیں کرنی مجھے خدشاہ تھا کہ کہیں بندہ جو ہے وہ گلومی نہ ہو جائے ہم نے کہا ہم نے تو آپ سے شائعری سننے تو شائعری سنی ان سے ہم نے انہوں نے پھر اپنی کوئی پانچ چھے نظمیں اور غزلیں عطا فرمائی تو مطلب کہ ایسے ہی جب کھانے کے درانی میں نے ان سے پوچھا کہ جو ہے وہ کیسے ہوا تو انہوں نے کہا کہ وہ بیٹا میرا باہر تھا اپنا ماسٹر کیا ہوا تھا اس نے اور وہ وہیں پہ ملٹی نیشنل میں جاب کر رہا تھا لیکن جب میرے اوپر یہ بیپتہ پڑھی تو وہ واپس آ گیا تو پھر وہ واپس نہیں جا سکا کیونکہ کبھی عدالتوں کے چکر کبھی جناب جیلوں کے چکر تو وہ کیسے جا سکتا تھا باپ کو ایسے چھوڑ کے تو میں نے کہا کہ پھر اس بیچارے کا تو کیریئر انہوں نے کہا کہ پھر کیریئر تو ہو جاتا ہے نا اور روئے نہیں نا نہ کوئی روحانسے ہوئے بلکہ ہلکی سی مسکرات طلق مسکرات کے ساتھ انہوں نے کہا پھر اس طرح کے موقعوں پہ کیریئر وغیرہ کی تو قربانی ہو جاتی ہے نا فواد چودی تم بھی فواد ہو اور وہ بھی فواد ہے لیکن فواد فواد میں بڑا فرق ہوتا ہے ٹھیک ہے مجھے وہ یاد آگئی وہ خاتون جو ہیں وہ بھی سیول بیروکریٹ ہیں ماشاءاللہ سی ایس ایس کیا ہوا ہے آخری اطلاع تک میرا خلق قصور میں ڈی سی او لگی ہوئی تھی یہ ہمارے آہد چیما کی جو بیگم صاحبہ ہیں وہ بھی بیروکریٹ ہے ٹھیک ہے اور ڈی ایم جی سے ہی ہے تو یعنی کہ ڈی ایم جی کے بیروکریٹ کو کچھ تو پریولج ہونا چاہیے اور ہوتا ہے ٹھیک ہے نیب کے لوگ جو تھے جب آہد چیما کو پکڑ لیا گیا تو آدھی آدھی رات کو جا کے ان کے دروازے توڑا کرتے تھے کہ ہم نے آپ سے تحقیق کرنی ہے تو خاتون جو تھی وہ موبائل آن کر لیتی تھی اور کہتی تھی کہ جناب آپ نے تحقیق کرنی ہے تو صبح میرے آفس میں تشریف لے آئیے اگر آفس میں آپ کو موت پڑتی ہے تو گھر پہ آ جائیے گا یعنی یہ رات کے وقت تفتیش کرنے کا کیا تک ٹھیک ہے میں نے آپ کو اندر نہیں آنے دی اور وہ پھر ان کے ساتھ وہ سارا کچھ ریکارڈنگ ہے مجھے بتایا گیا کہ ان کے پاس موجود ہے تو مجھے آدھ صاحب نے تو نہیں بتایا لیکن کچھ دوستوں نے بتایا کہ یہ جب ان کے بچے چھوٹے ہوں گے یا جب بچوں کو ملوانے کے لیے ان سے جیل میں جاتی تھی تو وہ ان کو موارڈن کو ریکویسٹ کر کے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہمیں یہ کمرہ دے رہے تو وہ دے رہتے تھے تو وہ بچوں کو بتایا جاتا تھا کہ آپ کے ابو یہاں پہ آج کل جوب کر رہے ہیں یہاں پہ ان کی ڈیوٹی ہے یہاں پہ ان کا ٹرانسفر ہو گیا ہوا ہے یہاں پہ تو بادلہ ہو گیا ہوا ہے اور وہ بچے اپنے باپ سے ملتے تھے گلے لگتے تھے چونگتے تھے اس کو اور وہ اس کے ساتھ اچھا وقت اوزارتے تھے اور واپس آ جاتے تھے ٹھیک ہے وہ تو نہیں روئے بھئی ٹھیک ہے نہ آہد چیمہ روئے کیا خیال بھئی آہد چیمہ نے یہ بات بتانا بھی گوارہ نہیں کیا حالانکہ میری ان سے ایک دو دفعہ ملاقاتیں ہوئی ہیں ان کی رہائی کے بعد اور وہ بڑا شمائلنگ فیز کے ساتھ ہاریو سر کیسے آپ یہ وہ سرہ ہیں اپ فرنٹ پیپ انہوں نے اس طرح کی کسی بات کا ذکر نہیں کیا یہ تو مجھے اپنا اپنے گوھر بٹ صاحب نے دستی ہیں یار ساری انگلہ ٹھیک ہے اور ایک اور بھی دوست ہیں وہ بھی وہ انہوں نے بھی بتایا اچھا جی یہ دو کیسز ہو گئے جی ہاں میں اب کیسز ریکال کرنا ہوں شروع ہوں وہ اپنے راجہ صاحب جو ہیں پنڈی آلے جن کو پکڑ کے بند کر دیا گیا تھا اور جن کے بیٹے نے وہ دس سال کا آٹھ سال کا بچہ جو تھا جس نے کیمپین چلائی تھی اپنے باپ کی رہائی کے لیے بھی اس نے بڑی جدو جہود کی اور وہ ہار گئے تھے راجہ صاحب کو ہرایا جانا مقصود تھا وہ ہرا دیئے گئے لیکن میں نے اس بچے کو تو روتے ہوئے نہیں دیکھا میں نے اس کے باپ کو بھی روتے ہوئے نہیں دیکھا ٹھیک ہے نا آہو وہ راجہ صغیر علیہ السلام کے کیا نام ہے ان کا یار آہ ایسا نام ہے کوئی میں لکھا نہیں تھا تو اس لیے بھول گیا ہوں تو وہ بھی بڑی ثابت قدمی کے ساتھ رہے ان کے چھوٹے سے بچے نے اپنے باپ کی پوری الیکشن کمپین کے جلسوں میں وہ گاڑی میں کھڑا ہو جاتا تھا اور جناب وہ پورے تو وہاں پہ چونکہ پنڈی کے مسائے میں ہوا کیا تو وہ تھوں کتوہ تھی تر دینا سی انہوں نے جیت وہ گئے تھے لیکن وہ ظاہر ہے آر ٹی ایسا آپ کو پتا ہے وہ سارا کچھ کر کے تو ان کو ہرا دیا گیا اچھا اور آپ کو کون کون سی ہم کہانیاں سنائیں تو میرا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو نہیں روئے یار ٹھیک ہے اپنا اور بھی بہت سارے لوگ جو تھے جن کو نجائز پکڑا گیا جلوں میں ڈالا گیا وہ کئی کئی رانس ناؤلہ کے اوپر سولہ کلو ہیرن ڈال دی اس کو اتنا ٹارچر کیا کہ اس کی ایک آئی سائٹز آیا ہو گئے آپ کو پتا ہے رانس صاحب کی ایک آنکھ سے انہیں مطلب کہ فائی پرسینٹ یا اس سے کم دکھائی دیتا ہے اور یہ اس ٹارچر کا نتیجہ ہے جو لیٹسٹ ان کے اوپر جیل میں کیا گیا ٹھیک ہے رانس صاحب تو نہیں روئے یار وہ ابھی بھی ویسی جھکتیں کروا رہے ہوتے ہیں اور ویسی مسکر آ رہے ہوتے ہیں کبھی انہوں نے کسی کو پتا بھی نہیں چلنے دیا ہمیں تو یہ میڈیکل کے ہیلتھ کے چوبے کے ایک بندے نے بتایا کہ یار وہ آپ کو پتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہوا ہے ٹھیک ہے رانے نے آج تک کسی پریس کانفرنس کے اندر اس کا ذکر نہیں کیا کیا خیال ہے ٹھیک ہے نا خواہ ساد اور فیقی آر ان کے بھائی جو ہیں وہ یہ دونوں بھائی پندرہ مہینے بند رہے عدالت کے اندر ٹھیک ہے اور مریم کا تو خیر ذکر کیا کرنا مریم جو ہیں وہ جب جیل میں تھی ہاں وہ جب جیل میں تھی تو ہم نے پوچھوایا وہاں سے وارڈن سے ڈپٹی وارڈن سے ذرائع تھے ہمارے تو میں نے کہا کیسی جیل کاٹ رہی اس نے کہا بڑی گریس کے ساتھ جیل کاٹ رہی کوئی ایک آنے کی اس نے رائط نہیں کی طلب کی ہم سے کہ یہ میں نواز شریف کی بیٹی ہوں تو مجھے اس طرح کا کمبل دیں یا مجھے اس طرح کی مجھے وہ چاہیے یہ انہوں نے کہا کوئی رہا اتنی طلب کی اس نے کوئی شکوہ نہیں ٹھیک ہے بڑی ریسپیکٹو بولی بڑی گریس فولی اس نے جیل کاٹی یہ بڑی بات ہوتی ہے وہاں پہ شیدے ٹلی کی طرح باکن باکہ مارنیاں شروع کر دیں تو بندہ گالا ہویا تو ٹھلی ہویا نا ٹھیک ہے اس نے بھی کوئی ایسی شکوہ شکایت نہیں کیا تو یہ مطلب کہ چوئی صاحبہ وصلہ پھڑو یار ابھی تو پہلے مقدمے میں آپ اندر گئے ہیں ابھی اور بھی بڑے سارے مقدمے آئیں گے ملکہ جنہاں کھا دیاں گاجران ٹیڑوں نہ دے پیڑ بڑی مشہور پنجابی کی پنجابی کا مہاورہ ٹھیک ہے جو کسی لیے گڑا کھوتا وہ اس میں خود ہی گرتا ہے ٹھیک ہے اب بھئی آپ نے جو دوسروں کے لیے کیا ہے کوئی اس کا ایک دو پرسنٹ تو آپ کو چکھایا جائے گا نا اور یہ فطرت کا یہ قدرت کا اصول ہے جب آپ کسی کے لیے کوئی اس طرح کی حرکت کرتے ہیں تو وہ آپ کو ریٹرن کرنا پڑتی ہے چوزی صاحب چوزی صاحب یہ واپس آنا ہے آپ کا کیا خیال تھا کہ یہ افسر جو ہیں یہ صدا حکومت میں رہیں گے اور صدا آپ ان کے کہنے کے اوپر اسی طرح کٹ پتلی کی طرح ناچتے رہو گے اسٹیبلشمنٹ کی نا ایجنٹی کرنے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ بندہ ٹرانسفر ہوتا ہے پولیسی ٹرانسفر بدل جاتی ہے آپ پچھلی پولیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں وہ اگلے ہی نمی پولیسی آیا دی وہ کسی اوٹنل موکمہ کارلند کبھی وہ دیکھا نا کبھی وہ مجاہدین ہوتے ہیں اور کبھی وہ دہشتگرد ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا تو میرا مطلب ہے کہ اگر وہاں پہ ہو سکتا تو تو یا تو آپ اسی طرح یوٹن لے لیتے جیسے صاحب لے رہے تھے لیکن وہ کیا کریں کہ لوکل نیول کے اوپر تو یوٹن نہیں ہوا نا ٹھیک ہے تو آپ لے لیتے یوٹن آپ نے نہیں لیا تو اب میرا مطلب ہے رگڑا تو کھانا پڑے گا لوگوں کے تھے خاندان کے خاندان اڑ گئے جنہیں جہاد کے ساتھ ہی جیسے ہی جہاد کو دہشتگردی قرار دیا گیا تو انہوں نے فوری طور پر یوٹن نہیں لیا ان کے پورے پورے خاندان اڑا دیئے اگلوں نے آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تو سمجھ جائیں گے ہسے بھی سمجھ گئے ہیں الحمدللہ اور تو سی بھی سمجھ جاؤ لیکن ہم نے ایجنٹی نہیں کی آپ کی طرح نا ہم نے تو صرف یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار بچ بچا آگے اس ملک میں کوئی بات کہنا ہے تو جب زندہ رہیں گے تو بات کہیں گے نا جیل سے باہر رہیں گے تو بات کہیں گے نا تو زندہ رہنے کے لیے دیکھنا پڑے گا کہ ان کی پولیسی آج کل کیا ہے تو اس پولیسی کے اندر رہتے ہوئے بات کہہ لیتے ہیں آپ نا کبھی حریت فکر کے مجاہد تھے نہ ہیں نہ ہو سکیں گے آپ کی رگوں میں دوڑنے والا جو خون ہے وہ جدی پشتی غداروں کا خون ہے تین نون نسلوں سے آپ اسٹیبلشمنٹ کے بلکہ ترخانوں کے بقاعدہ سرٹیفائیڈ ایجنٹ رہیں ہیں اس خطے کے اندر آپ کا خاندان تو اس لیے آپ کے لیے تو شاید مشکل ہو اس سے میرا مطلب بہت مشکل ہونا چاہیے ان کے حکم سے سر مو رو گردانی کرنا آپ ہمیں تصوی بہا بہا کے دکھا رہے ہیں تو مرد بنے یار جو نیوندرہ ڈالا ہے وہ واپسی کا حوصلہ پیدا کرے ٹھیک ہے نا میری ذات کو چھوڑ دیں ہم نے آنا تو آپ سے کوئی لڑائی نہیں تھی آپ ہی ڈکرائے ہوئے بھینسے کی طرح ہر طرف ٹکریں مار رہے تھے میرا کچھ نہیں ہے آپ کے خلاف عمران شفقت کا کچھ نہیں ہے اپنا عمر میر کا کچھ نہیں ہے مارا کچھ نہیں ہے آپ کے ساتھ وہ پائے ہیں جیڑا باقی جگہ دے ہوتے تسی پائے ہویا ہے نا نیوندرہ وہ ذرا واپسی دے وصولی شروع کرو رہاں جی رونا نہیں ہے رونا نہیں ہے اپنی باری ساڑھی باری آئی تکو گروپ نہ 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 ہون نہیں روڑا ہون برداشت کرنا ہے ہس کے برداشت کرنا ہے اب تک کے لئے اتنا ہی اگلے ویلوگ کے اندر پھر بات ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی آپ کو عسانیہ عطا کرے اور عسانیہ خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے